مَن تَشَبَّحَ بِقَوْمْ فَهُوَ مِنْهُمْ صدق اللہ مولانا لَزِيم اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ السلام علیکم یا سیدی سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا جد الحسن والحسین السلام علیکم یا امام القبلاتائن ہم دو صلات کے بعد انتائی واجب الاعترام علماء کرام مشاہ الزام اس درتی سے تعلق رکھنے والے جمع معززین علاقہ وقت چونکہ اختتامی مراحل میں ہے چار سے پانچ منٹ کے اندر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا مائک کی وساطت سے سننے والی میری مائیں بہنیں اور باہر ایک بڑی تعداد کے اندر عباب موجود ہیں حضراتِ ذیبکار سردار منور خان صاحب کہ عیسالِ ثباب کی اس نشیست میں میں اور آپ جمع ہیں میں جس طرح محترم استاد المکرم محترم اڈمشنر سردار شکیل خان صاحب نے ان کے جملہ اصاف کا تذکرہ کیا پڑوسی ہونے کے ناتے میں ان کی تائید کرتا ہوں حضراتِ ذیبکار سردار منور خان اپنے نام کی طرح منور تھے خوبصورت زندگی بسر کر کے ہماری صفوں سے وہ چلے گئے اور اس موقع پر میں ان کے جملہ عزیز و اقارب سبزادگان لوائکین کے ساتھ ہزارے تازیت کرتے ہوئے آپ سارے عباب کی موجودگی میں میں ان کے بچوں کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ان کے جو جن جن عباب کے ساتھ ان کا تعلق تھا علماء کے ساتھ مشاہد کے ساتھ عوام کے ساتھ اس تعلق کو نبا رہے ہیں اس پر میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور حضراتِ ذیبکار حقیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تشبہ بے قوم فہوا منہم جو جس کی اتباع کرے گا زندگی میں شائرہِ حیات کے ان کٹھر راہوں پر چلتے ہوئے جس کے ساتھ نشست اور برخواست رکھے گا جس کے ساتھ اٹھنا بٹھنا رکھے گا قیامت کے دن فہوا منہم وہ اسی گروہ میں سے اٹھایا جائے گا سردار منور خان نماز پڑھتے تھے امارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ان کو نمازیوں کے ساتھ اٹھایا جائے وہ آلِ ذکر کے ساتھ بٹھا کرتے تھے اماری فکر اور امارا نظریہ یہ ہے کہ ان کو آلِ ذکر کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور جب ناک پڑھی جاتی تھی تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے وہ اندر اور باعث سے زوک والی شخصیت تھے اندر اور باعث سے وہ چشتی رنگ ان کے اوپر تاری تھا جس طرح سردار شکیل خان صاحب پروا رہے تھے کہ سو اختلافات لیکن وہ کلام بڑا محبت کے ساتھ سنتا ہوں ظاہران نام کچھ بھی ہو اندر سے یہ بھی پکے چشتی ہے جب عرش کی محفل ہو جب ذکر کی محفل ہو فکر کی محفل ہو صفحے اول کے اندر یہ بندہ نظر آتا ہے تو یہ اندر سے چشتی نہیں تو اور کیا ہے نام کچھ بھی ہو کام جو ہے اہلِ محبت کا ہے اہلِ ذوق کا ہے تو برادران دین و ملت جو ان صفوں کے اندر رہ کر کے زندگی بسر کرتا ہے جانے کے بعد رب ذل جلال کی مخلوق اس کے تذکرے ان معفلوم کرتے ہیں جانے کے بعد جو ہے ان کے تذکرے ہوا کرتے ہیں تو برادران زبقار سردار منور خان نے آمیشہ آسانیاں بانٹی ہیں زندگی میں رہتے ہوئے ایک میرا ذاتی فعل ہے میں نمازیں کتنی پڑھتا ہوں ذکر کتنا کرتا ہوں فکر کتنا کرتا ہوں تلاوتِ قرآن کتنا کرتا ہوں روزے کتنا رکھتا ہوں ایک یہ ہے کہ نشیست اور برخواست رکھنے والوں کے ساتھ پروس پروس کے اندر پروسیوں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ میرے معاملات کیسے ہیں تو ہم سارے گوائی دیتے ہیں ان کے معاملات اچھے تھے اور اس گوائی کی اتنی عامیت ہے اور اس آسانی تقسیم کرنے کی اتنی عامیت ہے بس آخری بات حضور علیہ السلام کے حدیث مبارکہ کوٹ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام اور نشابہ ٹی وی کے وساطت سے محترم حضرت اللہ مولانا دلشاہ صدیقی صاحب کی وساطت سے جو ان کا بنایا گیا نشابہ ٹی وی ہے ورڈ لیول پر یہ ایک پیغام اس تقریب جو منور خان نے اپنے زندگی میں لوگوں کو دیا اس مائیک اور اس سوشل میڈیا کے وساطت سے بلا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کو آقا علیہ السلام کے حدیث کا سہارہ لے کر کے ایک خوبصورت پیغام دے کر کے بات کو ختم کرنے لگا ہو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہم اور آ کر کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا کام بتائیں تاکہ وہ میں کروں اللہ مجھے جنت اتا فرما دے بس یہ یہ میں سوئیتا ہوں یہ پیغام لے کر کے آپ اس نشست سے جائیں اس پیغام کو ہرزے جن بنا لیں خدا اس دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا کرے گا اس دنیا کے اندر بھی کامیابی سے ہم کنار کرے گا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ صحابی حاضر ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا کام بتائیں جو میں کروں میری دنیا بھی بن جائیں میری آخرت بھی بن جائیں آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بردہ چاہتے ہو دنیا بن جائیں ہاں یا رسول اللہ چاہتے ہو آخرت بن جائیں ہاں چاہتا ہوں دنیا بھی سمر جائے، تیری آخرت بھی سمر جائے، تو ایک کام کیا کر ایز الادا، ان طریق المسلمین، مسلمانوں کی راہوں سے کاٹے اٹھایا کر، اللہ تجھے جنت عطا فرما دے گا، دنیا بھی اچھی کر دے گا۔ اے رسول اللہ علیہ السلام کے کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والوں، تمہیں دعوت فکر دے رہا ہوں، دنیا کے اندر رہنے والے حضورﷺ کے امتیوں، تمہیں دعوت پیغام دے رہا ہوں، اگر اپنی دنیا اچھی چاہتے ہو، اگر اپنی آخرت اچھی چاہتے ہو، ایک دوسرے کی ٹنگیں کھیسڈے کے بجائے، دوسرے لوگوں کی رہوں سے جوہاں کاٹے اٹھایا کرو، گویا دوسرے لوگوں کی ہمدرزیوں کیا کرو، آسانیہ پاتھا کیا کرو، اللہ یہ دنیا بھی ہچی کر دے گا، وہ دنیا بھی ہچی کر دے گا، کی محمد سے وفا، تُو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوہ و کلم تیرے ہیں، واہر دعوانا، ان الحمدللہ،